ابھی آپ کو لیے چلیں گے براہ راست مشیر قانون بیرسٹر اقیل ملک اس وقت نہیں اس کانفرنس کر رہے ہیں جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید بار اسوسییشنز اور بار کانسلز جو ہیں وہ اس پر متفق نہیں ہے یا متحد نہیں ہے ان سے مشاورت نہیں ہوئی ایسی قطن بات نہیں ہے کل وفاقی وزیر قانون صاحب نے ایک بڑی گرانڈ جو مشاورت ہوئی ہے اس میں آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ اعلامیہ بھی اس کا جاری کیا گیا ہے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی طرف سے اور اس میں اگر آپ حاضری دیکھیں اور میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ سکرین پہ اگر چلا دی جائے تو اس اعلامیے میں یہ جو انہوں نے ایک قرارداد پیش کی ہے جو کہ ایک متفقہ قرارداد ہے اس میں اس کے تمام تر خد و خال یا جو چیزیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں سپریم کورٹ بار اسوسییشن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جتنی بھی بار کانسلز ہیں خواہ وہ کے پی کی ہو خواہ وہ بلوچستان کی ہو خواہ وہ دیگر جو ہے وہ اسلام بات کی ہو اور پنڈی کی اگر بات کی جائے یا لاہور کی کی جائے یا دیگر اس کے علاوہ کوئی ایسی جو اسوسییشنز ہیں خواہ وہ ہائی کورٹ لیول پہ ہیں خواہ وہ ڈسٹرک کورٹ لیولز پہ ہیں تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہیں تو یہ کم از کم اس پہرائے میں بھی دیکھا جائے کہ بار کانسلز کے ساتھ بار اسوسییشنز کے ساتھ خواہ وہ ڈسٹرک کورٹ لیول پہ ہیں یا ہائی کورٹ لیول پہ ہیں ان سے بھی مشاورت کی جاری ہے اور سپریم کورٹ کی اپنی جو بار اسوسییشن ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بار کانسل یہ وہ تنظیمیں ہیں جو ایلیکٹڈ اور ڈیولی نوٹیفائیڈ تنظیمیں ہیں اور جتنے ان کے ذمہ داران ہیں ان کی کل حاضری یہ اس کا قرارداد اور اعلامیہ جو جاری کیا گیا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں اور اس میں واضح طور پہ جو ایلیکٹڈ بار کے عرقین ہیں خواہ وہ ڈسٹرک لیول پہ ہوں خواہ وہ ہائی کورٹ کی بار اسوسییشنز کے حوالے سے ہوں یا وہ سپریم کورٹ یا پاکستان بار کانسل کے حوالے سے ہوں تو ان کی متفقہ قرارداد یہ تھی کہ پاکستان میں جو کانون سازی یا آئین سازی کا اختیار ہے وہ پارلیمان کا ہے اور یہ آئین اور کانون میں بھی اگر دیکھا جائے تو ایکسکلوزیو رائٹ اور ڈومین ہے پارلیمان کا کہ وہ لیجسلیٹ کر سکتی ہیں لیجسلیٹف بزنس پہ جو بھی بات ہے وہ وہی کرتی ہیں آئین بنانا یا آئین میں ترمیم کرنا کانون بنانا یا کسی کانون میں ترمیم کرنا یہ تمام تر وہ کام ہے جو پارلیمان کے کام ہیں عدالتیں اس کی تشریح ضرور کرتی ہیں اور اگر بالفرض کہ کوئی ایسی چیز ہو جو آئین کے روح سے متصادم ہو تو ہم نے پاسٹ میں بھی دیکھا ماضی میں بھی ظاہری بات ہے وہ اگر الٹرا وائرس ہوئی ہیں کوئی پرویجنز کسی کانون کے حوالے سے کسی آئین کی کسی شک کے حوالے سے تو وہ سٹرائک ڈاؤن بھی ہوئی ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن اب جو مشاورتی عمل ہے یا بار اسوسییشن اور بار کانسلز کے جو ذمہ داران ہیں ان کو آن بورڈ لیا گیا ہے ان کے ساتھ بھی مشاورت کی گئی ہے ان کی ایک کمیٹی جو ہے اس کو بھی تشکیل دے دیا گیا ہے اور اس کمیٹی میں یہ پوائنٹ نمبر سکس ہے کہ اجلاس میں متفقہ طور پر مشاورت کے لیے مندرجہ زیل آئینی ترمیمی کمیٹی تشکیل دی ہے جو کہ حکومت اور آئین سازی کمیٹی کو اپنی تجاویز پیش کرے گی اور یہ تجاویز انہوں نے سات دن کی اندر پیش کرنی ہے تو ہم تو ایک کانسلٹیشن کا عمل جاری و ساری رکھے میں اور کانسلٹیشن کر رہے ہیں اب جو سوالات میں نے بیسک چند ضروری سوالات آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ پاکستان کی کانسلٹیشن ہسٹری میں اگر دیکھیں اور جوڈیشن ہسٹری میں بھی اگر دیکھیں تو ماضی میں ایسے ادوار گزرے ہیں جن میں جوڈیشن ایکٹیوزم کے نام پہ ایک ایکسیسیف جوڈیشن ایکٹیوزم کو بروے کار لاتے ہوئے پاکستان کی معیشت کو بھی پاکستان کے جو انٹریسٹ ہیں ان کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ عام جو کومن بین کا پرابلم ہے کہ انصاف کی آسان بہ آسانی اور سستی فرامی اور جلد فرامی یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو ہر پولٹیکل پارٹی اس پہ کہتی ہے کہ ہم نے انصاف کی سستی فرامی اور جلد فرامی کو یقینی بنانا ہے بکہ جسٹس ڈیلیڈ یہ تو ایک کارڈینل پرنسپل ہے ہمارے قانون کا جس سے یہی نظر آتا ہے کہ فیل وقت ابھی جو جس طرح عدالتیں کام کر رہی ہیں یا ماضی میں جس طرح عدالتوں نے کام کیا تو کئی کئی سال گزر جاتے ہیں اور عام پاکستانی شہری یا کوئی سٹیزن ہو تو اس کے کیس خواہ وہ اپیل سٹیج پہ ہو خواہ وہ ریویو سٹیج پہ ہو خواہ وہ ریویجن سٹیج پہ ہو یا ان کے کوئی ایسے کیسز ہوں وہ بیس بیس پچیس پچیس سال لگ جاتے ہیں کہ ان کے کیسز کو ٹیک اپ ہی نہیں کیا جاتا تو یہ کم از کم اس درست کی کے لیے یا اس میں اگر اس عدالتی نظام میں بہتری کے لیے اگر ہم کوششاں کر رہے ہیں اور کوششاں ہیں تو کم از کم اس چیز کو تو اپریشیٹ کیا جائے کیونکہ تمام تر سیاسی جماعتیں اس بات پر متحد ہیں اور متفق ہیں کہ جوڈیشل ریفارمز یا لیگل ریفارمز ہونے چاہیے میں آج آپ کے سامنے یہ بھی بات رکھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک نائنصافی والی بات ہے اور زیادتی والی بات ہے جس پہ میڈیا نے بھی معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی ذمہ دہرانہ بات نہیں تھی کہ یہ کہاں سے مسعودہ آیا یا کہاں سے کوئی آسمانی صحیفہ تھا وہ آ گیا اس پہ ہم میں آج عوام کو اور آپ کو بھی یہ واضح طور پہ آن ریکارڈ بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایف بی آر کے ریفارمز کسٹمز کے ریفارمز اسی طرح لیگل ریفارمز کمیٹی جس کا میں خود ممبر ہوں جس میں ہم باری لیگل فرٹرنٹی سے بھی اور کمیونٹی سے بھی لوگ اس میں ممبرز ہیں اور اس کی جو اس کو ہیڈ کر رہے ہیں وہ وزیراعظم پاکستان اس کو ہیڈ کر رہے ہیں اور ہم نے ابھی سے نہیں جب سے ہم حکومت عمل میں آئی ہے تب سے وقتن فوقتن گائے بگائے یہ انڈر کنسیڈریشن اور انڈر ڈسکشن رہا ہے ہم نے اتحادیوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیا لیکن پہلے ہمیں اپنا کام پورا کرنا ہے ہم اپنا کام پورا کر کے اس کے بعد ہم نے اتحادیوں کو بھی آن بورڈ لیا اور ہم ایک براڈر کنسینسز اس پر ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اب یہ تمام تر چیزیں اور اس طرح کی باتیں کی جاری ہیں کہ شاید یہ حکومت کو نہیں مطلب مازد کے ساتھ یہ لاؤ منسٹری کا کام ہے یہ انہی سے ریلیٹڈ کام ہے آئین سازی قانون سازی اور ہم نے اس پہ کافی عرصے سے کام جاری اور ساری رکھا ہوا ہے یہ کہہ دینا کہ یہ پتہ نہیں کہیں اور سے آیا ہے یا یہ لاؤ منسٹری کو نہیں پتہ یہ مازد کے ساتھ اور لاؤ منسٹری صاحب کی بھی میں آن ریکارڈ کہہ دوں کہ لاؤ منسٹری صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ کو سیاہ سباق سے ہٹ کے جس طرح کے میڈیا نے پیش کیا مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات پہ کہ ایک ہیڈ لائن چلائی گئی کہ مجھے بھی یہ مل چکا ہے مطلب انہوں نے ایسی قطن بات نہیں کی ان کی بات کرنے کا مقصد کچھ اور ایک جانب آپ کو دکھا رہے ہیں مشیر قانون و حصہ انصاف بریسٹر عقیل ملک کی نیوز کانفرنس جاری ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے